کی نوٹائی کی میں اور جھوٹ بولنے میں اگر موڈی جی کو کوئی پربل چنوٹی دے رہا ہے تو وہ ودائی سماروں میں اپنے ہی شامل ہوئے ماما جی مطلب شبراد جی اپنی بہنوں کو جو چھلتا ہے وہ ماما کیا کہلاتا ہے یہ آنکھ مجھ سے بہتر جانتے ہیں پر وہ پر توہار کے پہلے میں کیوں اپنا مو خراب کروں محلاؤں کو چھلنے کا اس جملہ پتر نے بخوبی کام کیا ہے اور زیادہ مسپی کی بات کس مو سے کر رہے ہیں شیوراج جی اور نریندر موڈی جی دس راجیوں میں سرکارے ہیں ایک راجی میں تو آپ نے یہ مسپی کر کے دکھایا ہوتا آپ کس مو سے بات کر رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے چھاندے پرشتوں کا جملہ پتر بھارتی جنتا پارٹی کی مدھیپردیش ایکائی نے ریلیس کیا اس کا نام موڈی کی گارنٹی فاجپا کا بھروسہ رکھا گیا ہے لیکن موڈی کی گارنٹی والے اس جملہ پتر پر موڈی جی نے ہستاکشن نہیں کیا ہے آنے راجیوں میں جہاں ریلیس ہوا وہاں موڈی جی اپنے ہستاکشن کر رہے ہیں اس جملہ پتر میں موڈی جی نے بھی ہستاکشن نہیں کیا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ تو وہ بھی نہیں بچا پائیں گے اتنے جملے ہیں کہ انہوں نے بھی کنارہ کس لیا اور ماما جی کو اس میں ایک جگہ اسکاکشن کرنے کا موقع ملا میں جاننا چاہتی تھی کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں اس جملہ پتر میں اس جملہ پتر میں تو میں ان کی پریسوارتہ سن رہی تھی جہاں پر آپ کے ایک بھی سوال پوچھنے کا موقع نہیں ملا لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جملہ پتر کے آوراڑ کا سمارو نہیں ہے ناوراڑ کا یہ کہیں پر شیبراد جی کی بدائی کا سمارو ہوتا ہوا مجھے دکھا ایک گانہ بھی بات میں چلایا گیا چار منٹس تین سیکنڈ کا اس گانے میں موڈی جی کے علاوہ شیبراد جی کی ایک پوٹو تھی سارا گانہ موڈی جی پر تھا اور گانے کے حق میں تھا موڈی جی ایم پی کے مند میں موڈی اور موڈی کے مند میں ایم پی جب میں شروع شروع میں چناؤں میں یہاں آئی تھی تو سنتی تھی بھاجپا والے کہتے ہیں ایم پی کے مند میں موڈی موڈی کے مند میں ماما ماما جی تلگائے تو ماما جی کا بدائی سمارو اچھی طریقے سے ہوا اور ایک بار اور پرتیت ہوئی کہ ہار کا ٹھیکرا کس کے سر پر بھاجپا میں مدھبردیش پہ پھوڑا جائے گا اور ہو گئی کہ نوٹائی کی میں اور جھوٹ بولنے میں اگر موڈی جی کو کوئی پربل چناؤں دے رہا ہے تو وہ ویدائی سماروں میں اپنے ہی شامل ہوئے ماما جی مطلب شبراد جی میں شروعات اس دیش کی آدھی آبادی مدھبردیش کی آدھی آبادی مدھبردیش کی مہلاؤں سے کروں گی کیونکہ مہلاؤں کو جو چھلتا ہے وہ کہیں کسی کا سگا نہیں ہے اپنے آپ کو ماما جی کہلاتے ہیں پورے پردیش میں ہوڈنگ لگائی ہے لانگلی بہن یوجنا کو ہم تین ہزار کا کر دیں گے چھیانبے پلوں میں ایک جگہ اس کا ذکر نہیں ہے ایک جگہ یہ نہیں بولا گیا کہ لانگلی بہن یوجنا جو ہوڈنگ میں لگا ہوا ہے وہ مطلب جھوٹ ہے اس گھوشوہ اس جملہ پتر میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اپنی بہنوں کو جو چھلتا ہے وہ ماما کیا کہلاتا ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیوں اپنا مو خراب کرو ہم نے تو پندرہ سو روپے سب محلاؤں کو دینے کی بات کروئی گیس سلنڈر پہ آ جائیے اس میں سفتے گیس سلنڈر کا ان لیک ہے کیسے بھروسہ کیا جائے دس راجیوں میں سرکاریں ہیں ایک راجی میں تو کم کیا ہوتا ہے تو ہم مانتے کی ہاں یہ کر سکتے ہیں ہماری سرکار راجستان میں ہیں ہم وہاں پاکسوں کا گیس سلنڈر دے رہے اور سینہ ٹھوک کے کہہ رہے مدھر پردیش میں سرکار بلے گی دیں گے اور سب محلاؤں کو دیں گے ہم صرف پی ام اجولہ والیوں کو نہیں دیں گے یہاں پہ 82 لاکھ پی ام اجولہ محلہ لابارتی ہیں اس میں سے 44 لاکھ نے تو ایک سال میں ایک بھی سلنڈر نہیں بھرایا اور 18 لاکھ نے ماتریک بھرایا تو اصلیت ایک یہ ہے کہ محلاؤں کو چھننے کا اس جملہ پتر نے بخوبی کام کیا ہے میں اگلی بات کرنا چاہتی ہوں اس دیش کے انداتا اس پردیش کے کسانوں کی محلاؤں کو چھلا اور کسانوں کو تھگا ہم نے اپنے گھوشنا پتر میں سات طور سے کہا ہے ہم کسانوں کی کہ جو کرزہ ہے اس کو ماف کریں گے ہم نے کہا ہم پانچ ہاؤس پاور تک کی بجلی موب دیں گے دس ہاؤس پاور تک کی بجلی آدھے دام پر دیں گے ہم نے تین ہزار تک کی ام ایس پی کی بات کریں انہوں نے یہاں پر ایم ایس پی بڑھانے کی بات کی اور اس پر بھی ابھی میں دو منٹ میں بولتی ہوں لیکن کسان کی کرزہ مافی سوئی ٹپک سنناٹا ایک شبد نہیں کسان کی بیئے کم بجلی در سوئی پٹک سنناٹا ایک شبد نہیں اور زیادہ ایم ایس پی کی بات کس موں سے کر رہے ہیں شیوراج جی اور نرینڈر موڈی جی دس راجعوں میں سرکاریں ہیں ایک راجع میں تو آپ نے یہ ایم ایس پی کر کے دکھایا ہوتا ہماری چھتیز گھر میں سرکار ہے اور سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ وہاں پر اس دیش کا سب سے زیادہ ایم ایس پی دے کر دھان ہم کھنیتے ہیں آپ کس موں سے بات کر رہے ہیں پرچند بہومت کی آپ کی سرکار ڈلی میں ایم ایس پی کمیٹی کا گھنگ دیا اس کا ابھی تک نتیجہ نہیں آیا ایم ایس پی کی مانگ کرتے ہوئے جن لوگوں نے ساڑھے ساتھ سو کسانوں کی شہادت انہیں دی وہ کسان کو بھی تھگنے کا ایک جملہ بول رہے ہیں تو یہ اصلیت کسان کی تھی میں بات کرنا چاہتی ہوں مدھی پردیش کے بچوں کی کیونکہ مدھی پردیش کے بچے ہی اس پردیش کا بھوش ہے وہی اس پردیش کی نیو ہے اس بار جملے بازوں نے اپنے جملہ پتر میں لکھا ہے ہم شکشہ کے بجت کو پانچ پرسنٹ اور جی ڈی پی تک لے جائیں گے پچھلے مانی پیسٹوں میں کہتے تھے چھ پرسنٹ لے جائیں گے اصلیت یہ ہے دو پرسنٹ سے کم خرچہ کیا ہے اصلیت یہ ہے کہ ان کی ناک کے نیچے چھبیس ہزار سکول جو تھے ان میں بجلی نہیں ہے انتیس ہزار سکول بند ہوئے قریب نو لاکھ بچوں نے داخلہ نہیں لیا اور یہ بات کر رہا ہے ایک سے بارہ تک مفت شکشہ دیں گے اور وہ بھی صرف ایک برگ کو ہم تو کہتے ہیں ہم ایک سے بارہ تک نہ صرف مفت شکشہ دیں گے ہم پڑھو اور پڑھاؤ اس ٹیم کے انترگرد بچوں کو پانچ سو سے پندرہ سو بھی دیں گے جس سے بچوں کے گھر والے پروچ ساہے کو انسینٹوائز کر رہے ہیں بچوں کو سکول لانے کے لیے یہ اصلیت ہے یہاں پر ایڈیوکیشن کی میں اس کے بعد بات کرنا چاہتی ہوں سواست پر کیونکہ یہ بات کرنی ضروری ہے مدبردیشی میں نہیں پورے دیش میں لوگوں نے کرونا کال میں کس طرح سے سواست نوستہ چرمرائی تھی اور کس طرح سے انبھگی تھی کیلن سرکار دیکھا ہے ہم کہتے ہیں پچیس لاکھ کا سرکشہ یوجنہ آپ کو ہیلپ میں دیں گے اور ہم یہ راجستان میں چرنجیوی بیما یوجنہ کھریانویت کر کے بکھا رہے ہیں یہاں پانچ لاکھ کا جملہ بول رہا ہے جس کو پچیس ملنے والا ہے وہ پانچ پر کیوں مانے گا اور ایک اور بات کہاں پر پتے کی یہ ہے کہ سواست میں اتل میڈسٹی بنانے کی بات ہو رہی ہے آپ نے اپنے پچھلے گھوشنا پتر میں کہا تھا چھے ایمز جیسے میڈیکل کالیج بنیں گے جیسے دربھنگا میں کھول دیا موڈی جی نے اور سارا لوگ گھونڈ رہے تھے ویسے ہی مدھے پردیش میں ان چھے ایمز جیسے میڈیکل کالیج کو روندہ جا رہا ہے پہلے کہا گیا تھا پندرہ نئے نرسنگ کالیج اور پانچ نئے میڈیکل کالیج بنائے جائیں گے اس کے پہلے والے مانیفیسٹوں میں وہ بھی نہیں ہے تو جملے پر جملہ پھیکنے والوں نے سواست میں بھی ایک جملہ پھیکا ہے پریواروں کے لیے بجلی کا بل بہت بڑی بات ہوتی ہے ہم نے اپنے مانیفیسٹوں میں بل پر سوی تپک سن ناٹا ہے پن ڈروپ سائلنس ایک شبد نہیں ایک شبد نہیں ہے جسے کی لوگوں کو مہنگائی سے رہت پہنچ سکے کچھ نہیں کریں گے اور اب بات کر لیتے ہیں کرمچاریوں کی ہر کرمچاری کی ایک ڈیمانڈ ہے پرانی پریشن سکیم لاغو کریے ہم نے راجستان میں ہم نے چھتیز گڑھ میں ہم نے ہمارچل پردیش میں کر کے دکھائی چھیانوے پن میں ایک شبد نہیں ہے پرانی پریشن سکیم کو لے کر کرمچاریوں کو بھی چھلا گیا ہے یوباؤں کے ساتھ اتنا سوتیلہ پن اٹھارہ سال کے کشاسن والی سرکاری کر سکتی ہے یوباؤں کے لیے پروچ ساہن دیں گے ارے پربو پروچ ساہن کیا ہوتا ہے ہمارا کہنا ہے دو لاکھ سرکاری نوکریوں کا بیک لاغ ہے اس کو بھریں گے اور بے روزگاروں کو آرکھک مدد تین ہزار روپے پرتی مہنہ کی دیں گے ایک شکل نوکری کو بھرنے کا نہیں ہے پروچ ساہن دیں گے میں بھی ان کو پروچ ساہت کر رہی ہوں لیکن آگے کیا کرنا ہے اس پر کوئی بات نہیں ہے یہ یوباؤں کو چھلا گیا اور ان کو لگتا ہے کہ یوباؤں کو بے وکوب بنا کر ان کے جملے چلتے رہیں